سکینڈل جج ارشد ملک یہ جب سے آیا ہے اور چیزیں نئی سے نئی نکلتی آ رہی ہیں جب یہ آڈیو ویڈیو سکینڈل مریم بی بی کی پریس کانفرنس آئی تھی تو اس وقت ہی ہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں تھی اور وہ یہ بتائیں تھی کہ اس آڈیو ویڈیو آنے کے بعد یہ بات تو تیشدہ ہے کہ جج ارشد ملک صاحب اور ان کے رابطے تھے یہ کس طرح کس نوعیت کے رابطے تھے کیسے تھے ان کی طرف سے تھے یا جج صاحب کی طرف سے تھے یہ بلرزا تھے مرضی سے تھے یا پھر جبرن تھے تو یہ ساری چیزیں لیکن جب انہوں نے جواب سمیٹ کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دی تھی یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ ہمارے رابطے تھے جب رابطے اسٹیبلش ہو گئے تو کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق اب جج ارشد ملک صاحب اپنے عہدے پہ فائز نہیں رہ سکیں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ اتنا بڑا ان سے دانستہ نادانستہ بلرزا یا بلجبر جس طریقے سے بھی یہ انہوں نے غلطی کی اس کے بعد یہ پاسیبل نہیں تھا کہ اتنے بڑے کیس کے بعد اور یہ چیز ثابت ہو جائے اور وہ تسلیم کر لی جائے تو اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر براجمان رہ سکیں کیونکہ ماضی میں آپ کو ہم نے ایک مثال دی تھی اس جس کوٹیکنا کیس کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے قیوم ملک صاحب اور سپریم کورٹ کے جج تھے راشد عزیز صاحب ان کی بھی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے خلاف جو سزائیں دیں تھیں اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج اپنے عہدے نہیں بچا سکے تھے تو یہ تو ایک احتساب عدالت کے جج ہے جن کا درجہ ہے وہ ڈسٹرک انٹسیشن جج کے برابر ہوتا ہے ہائی کورٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا تو آج انہوں نے آج قائم مقام چیف جسٹس اسلام آمد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب یہ کر رہے تھے انکوائر انہوں نے ان کو نوٹس دیا ان سے جواب مانگا اور جواب کے نتیجے میں آج انہوں نے اپنا جواب سمیٹ کیا تھا بیان حلفی دیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے لاؤ منشٹری کو خط لکھا اور ان کو فوری طور پر او ایس ٹی بنانے کا حکم جاری کیا اور اب جج ارشد ملک صاحب احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ او ایس ٹی بن چکے ہیں اب وہ احتساب عدالت کے جج نہیں رہے کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا لہٰذا ان کی سرویسز واپس صبائی حکومت پنجاب یعنی کے لہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی جائیں گی فردر ان کا کام ہے کہ وہ پوسٹنگ کرتے ہیں نہیں کرتے فیلڈ ڈیوٹی دیتے ہیں جوڈیشل ڈیوٹی نہیں دیتے یا ان کو اپنے پاس ہی ہائی کورٹ میں بطور او ایس ٹی ہی رکھیں گے کیونکہ ان کی سرویس بھی میرا خیال ہے کہ دو اڈھائی سال باقی ہے یہ تو ہو گیا ایک کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کافی سخت ہے تو اس میں خود انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ آوڈیو ویڈیو جو کچھ کانٹینٹ ہے اس پہ انہوں نے اعتراضات داخل کیے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تعلق ہے جو ملاقاتیں ہیں وہ اسٹیبلش اس کے بعد مریم بی بی نے کچھ اور ٹکڑوں کی صورت میں بھی جاری کی اور مریم بی بی نے خاص طور پر پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ویڈیو ہے جو ان کو دکھائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ویڈیو ہے یہ دیکھ لیں اور وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ پرسنل ہے تو اس کے نتیجے میں جج صاحب انڈر پریشر ہوئے اور جج صاحب نے کہا کہ وہ ان کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں اور وہ بہت مشکل میں ہیں اور وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ایک آڈیو ویڈیو انہوں نے سنائی اور اب جج ارشد ملک صاحب آ چکے ہیں میدان میں انہوں نے آج جو بیان حلفی داخل کروایا ہے وہ بہت ہی ہوش ربا ہے یہ ہمارے سامنے ہو بیان حلفی ایفی ڈیوٹ آف محمد ارشد ملک جج اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نمبر ٹو اسلام آباد یہ بیان حلفی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب بیان حلفی کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور وہ بھی ایک جج اور لا نوئنگ کوئی بھی شخص دے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں جو چیزیں میں کوٹ کو بیان حلفی انڈر اوث دے رہا ہوں اگر وہ میں ثابت نہ کر سکا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سیدھی سیدھی جیل ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے سٹیٹمنٹ سبمیٹ کروائی ہے اس میں کیا کہا ہے وہ بہت خطرناک ہے تو مجھے جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ سسلن مافیا کی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے سسلن مافیا کی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے اور جسٹس عاصف صحیح خوصہ صاحب نے اس جیجمنٹ میں یہ کہا تھا گارڈ فادر سے تشبیح دی تھی گارڈ فادر تو گارڈ فادر اور سسلن مافیا آپ وہ موی دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس میں میڈیا کو خریدا جاتا ہے ججز کو خریدا جاتا ہے تاجروں کو خریدا جاتا ہے میڈیا مالکان کو خریدا جاتا ہے اور وہ مافیا جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے گارڈ فادر حکمرانی کرتا ہے تو جناب عرشد ملک صاحب نے کیا کہا عرشد ملک صاحب نے یہ کہا کہ انہیں پہلے سماعت کے دوران ہی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ان سے رابطے کی کوشش کی گئی ان کو پیش کشن کی گئی ان کو آفر کی گئی وہ قابو نہیں آئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس کے بعد رابطہ کیا جاتا ہے مجھے ایک سولہ سال پہلے کی ملتان میں بنی ہوئی میری نیجی ویڈیو یہ یقیناً قابل اطراز ہے اور وہ ویڈیو مجھے دکھائی جاتی ہے اور وہ دکھاتے ہیں ناصر باٹس صاحب اینڈ کمپنی وہ دکھاتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس ویڈیو کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تعاون کریں جیجمنٹ بھی دی جا چکی ہے چلیں دے دی لیکن اب آپ ہمیں فیور کریں کیونکہ ہمارا کیریئر خطرے میں ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کروائی گئی بطور اتصاب دالت جج اس میں بھی ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے کروائی ہے اور اس میں ناصر جنجوہ صاحب کا ذکر ہے کوئی مہجلانی صاحب کا ذکر ہے ناصر باٹس صاحب کا ذکر ہے مختلف کریکٹرز کا ذکر کیا ہے عرشد ملک صاحب نے ساری باتیں کھول کھول کے رکھنی اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا یہ حران کن تھا کہ ابھی تو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں صرف جج صاحب کے گھر کی یا پھر ناصر باٹس صاحب کے آفس کی انہوں نے کہا کہ مجھے جاتی عمرہ لے جایا گیا اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کروائی گئی اور نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ان لوگوں سے تعاون کرو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرو اور ہم آپ کو مالہ مال کر دیں گے جتنی دولت چاہیے وہ بتائیں صرف آپ ان سے تعاون کریں اور اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو پھر آپ کا مستقبل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ نواز شریف صاحب آفر کر رہے تھے اور جسٹس آسل سید خوصہ صاحب اور جسٹس آزم سید شیخ صاحب کے ریمارکس اور ابزرویشنز آپ ذہن میں رکھیں جاتی عمرہ میں جاج عرشد ملک صاحب اور ان کو آفس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ جاج عرشد ملک صاحب بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ ان کا ریٹن ریٹن سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے انڈر اوتھ ایفی ڈیوٹ کے ساتھ بیان ہلفی کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا گیا کہ مجھے یہ یہ باتیں آپ نے بولنی ہوں گی کہ جناب میں نے بہت دباؤں میں آکے جاجمنٹ دی ہے مجھ پہ پریشر بہت تھا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اننون پریشر تھا یہ فیصلہ میں نے فری اینڈ فیر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہا مجھے بلیک میل کرتے رہے جیسے ہی میں نکلتا تھا ہاں ایک اور بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ وہاں اس ویڈیو میں نوازشی صاحب اور میں ہی نظر آئیں گے لیکن اس سے پیچھے کا محول کافی خوفناک تھا اس لیے میں وہاں سے جو کچھ بھی انہوں نے بولنا تھا بکول ارشد ملک صاحب کے بول کے گفتگو کر کے وہاں سے نکلے معاملہ پھر یہیں تک نہیں رکا انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ عمرہ کرنے گئے کیونکہ یہ مریم بی بی انکشاف کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں تو انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے گیا عمرہ کرنے گیا تو ان کے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے وہی ناصر بٹسا اور انہوں نے پھر اپروچ کیا انہوں نے پھر انگیج کیا اور انہوں نے پھر بات کی اور انہوں نے کیا کہا مزے کی بات انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات حسین نواز سے کرواتے ہیں حسین نواز سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پہ پچاس کروڑ تک آفر کی جاتی ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے کیش یہ کیش ہے اور اس کے بعد آپ جس ملک میں چاہیں گے آپ کو سیٹل کروایا جا سکتا ہے جس کسی ملک کی شہریت چاہیے وہ شہریت مل سکتی ہے باقی سیٹلمنٹ اور باقی تمام معاملات وہ اس کے بعد یہ پچاس کروڑ کے علاوہ ہوں گے اگر آپ پاکستان سے پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے یہیں سے آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں